السلام علیکم میں اس کے ساتھ محمد عزر صدیق حاضر خدمت ہے کل میں اپنا وی لاغ اس کانٹیکس میں نہیں کر سکا لیکن عمران نسیم نے اسلام آباد سے اور عرفان حاشمی نے انگلنڈ سے لندن سے The one and the only one issue کچھ دوستوں کا گلہ بھی رہا کچھ دوستوں نے سرائے اس کو لیکن اوورال لوگوں نے اس راہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو رہی حامل میر صاحب کے ٹویٹر آئے وہ حقائق دیکھتے نہیں ہیں عمران رحمان کا تاہرل قادری اور جنرل ٹائپرویز مشرف کے بارے میں انہوں نے کوئی آرڈر شیئر کیا میں نے آرڈر سارا پڑھا اور آرڈر خود بھی دیکھ لیتے کہ اس میں کہاں ایپسکانڈر کے حوالے سے کیا آسسٹنس کی گئی بقاعدہ انام الرحمان کو بلایا وہ خود پیش نہیں ہوا وہ تو پیش ہونا چاہیے تھا نا میں ہم دیکھیں نا ہم نے اور یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں یہ نواز شیف صفر ابھی پابندی نہیں لگ رہی یعنی یہ جو کنسپیریسی جھونتے پھرتے نا پیچھے کہ اگدم کیا ہو گیا بھئی اگدم نہیں ہوا اس کے لیے آپ کو تاریخ خنگار نہ پڑھے گا اور آپ صحیح طرح پلٹنے پڑھیں گے تاریخ اس کی سارے ایشو کی یہ نواز شیف صحیح سے اشتہاری یا پیامرا کا کل کا یا کا مکتوبر کا آرڈر جو ہے وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں جس میں نواز شیف کی تقریر اور تشہیر پر پابندی پیامرا نے آجید کر دیا اور اکلو آئین اور قانون کے مطابق ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس میں ہم پتہ نہیں کیوں سمجھ بیٹھیں گے یہ کوئی انوکھی بات ہے دیکھیں ایک آدمی جو اشتہاری اس کے سرٹم رائٹس ختم ہو جاتے ہیں پی ایل ڈی دوہزار سولہ کھڑراچی تین سو اٹھ سٹ پڑھنے سارے دوست دوسرا ہی شروع ہے ادریہ میں جب مدالتوں میں سبیورس میٹ رہے ہیں تو پی ایل ڈی دوہزار انہیں سپریم کورڈ وان عرشت شریف والے کیس میں بڑی تفصیلی پر باتیں ہوئیں آگے چلنے سے قبل چینل سبسکرائب کر رہے ہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سننا چاہتے ہیں آپ تک پہنچ جائے اور جب بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو فورن نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا آئین کے آرٹیکل انیس کی انفورسمنٹ کا کیس ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی آزادی اور آئین کا آرٹیکل انیس ایپسلوٹ رائٹ نہیں ہے میں اجازت چاہتے ہوئے دو منٹ لگیں گے رکھا رہا ہوں سائٹ سے لیکن آپ کے سانے باپس آگیاں یہ انیس آرٹیکل بار بار میں پڑتا ہوں لیکن پھر پڑ دوں تو کیا حق ہے every citizen shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of press دیکھیں یہاں تک پڑتے ہیں آگے نہیں پڑتے ہیں subject to any reasonable restriction دیکھیں یہاں جوان یہ رائٹ و liberty and where the nose of others start imposed by law in the interest of the glory of islam or the integrity security and defense of Pakistan آپ یہاں سے اندازہ لگائیں میں یہاں کیا رہا کون سی زبان بول رہے ہیں لیکن جو راہ مساد یا باقی ممالک جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں or any part there are friendly relation with foreign state اب اگلالا سوڑا زیادہ important ہے public order decency or morality or in relation to contempt of court commission of or incitement to an offense دیکھیں یہ کیا ہوا ہے article 19 ہم یہ اگلا پڑھنا نہیں چاہتے اور یہ شاید ہم کہتے ہیں بھئی آپ بھی زبان کی قدگن تو ہے نا defamation کار کی لاؤ کیا ہے کنٹیمٹ آف کوٹ کیا ہے اب آپ کہیں کہ کنٹیمٹ آف کوٹ نہیں ہو سکتا مدیولہ جانا سا جان کا ریٹریٹ ہے وہ ہر ایک نے دیکھا ہے اور بڑی دکت اور تکلیف ہوتی ہے یعنی یہ absolute رائٹ نہیں ہے ہر ایک کے پاس تو جانے سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے خلاف پاکستان ایداروں کے خلاف جس طرح کی باتیں کی اب وہ اجازت نہیں دیسکتی وہ لندن بیٹھے ہوئے اور پاکستان میں جیزیں ساری چلا رہی ہیں میڈیا دیکھو آرہا لائی کورج ہو رہی ہے یعنی کیا چلا رہے ہیں آپ کہ فل بینچ نے پابندی لگای تھی تصویر تشیر اور تقریر کے اوپر الطاف حسین کے ایک آدمی جو پاکستان سے باہر بیٹھ ہے اگر پاکستان نہیں تو پاکستان کے اندر آکے عدالتوں کا سامنا کرے اور موقف جو بھی نکتہ نظر ہے وہ پیش کرے عدالتوں کے سامنا مگر پتہ کنٹیمٹ میں ڈس کوالیفائی ہوئے سزائیں ہوئیں تھے ان کو نیال آشمی دانیال عزیز اور طلال چودری یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں آپ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ کنٹیمٹ میں ڈس کوالیفائی ہوئے اس کے بعد دوبارہ بیان گیا جب یہ شروع کیا تو پھر جب نمازشی صاحب کو نیاب کے کیس میں ایون فیل میں بلایا گیا تو عساق ڈار بھاگ گئے حسن حسین بھانگ گئے ان کے خلاف جگترفہ کاروئی تو پتہ آپ کو ایف ٹائلیل ایف سنشی ہو نہیں سکتا نیاب کانون کے تحت تو ان کے خلاف پر پروکلیم اف 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 سکانڈر کے حوالے سے پروسیڈن شروعی 87 88 کی کاروئی ہوئی تو اب ایک بندہ جو پاکسن عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا یہ قانون کی منشہ یہی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کی تقریر اور تشیر نشر ہوتی تھی ان کے خلاف پیمبرہ میں گئے اور پیمبرہ نے 17 اپریل 2019 کو بڑا تفصیلی آرڈر پاس کیا یہی پی ایل ڈی 2019 سبیم کوٹ وان اور پی ایل ڈی دو ہزار سو نا کراچی 368 کے رائٹ ایبسلوٹ نہیں ہے آرٹیکل 19 کو سامنے رکھنا جو کیاب رسٹکشنز لگائی گئی ہیں جو پیمبرہ آڈینس کے اندر پیمبرہ چینلز آئے اور باقاعدہ بیان لگا تھا کانسل آف کمپلینٹ اور پیمبرہ کا آرڈر ان فیل تھا وہ پھر تقریر دکھانا شروع کی تو پھر کمپلینٹ دائر کی گی 19 اپرل کو یہ ریکارڈ کی بات ہے اور کسی کو بات کرنے سے کبھل ریکارڈ پر دیکھیں بغیر سوچے سمجھے بات تو نہیں کرنی چاہیے حقائق حالات اور واقعات کو سامنے رکھ سچ بیان کرنا چاہیے اور کسی طرح گل بخاری نے ادر 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 تو باقاعدہ میں نے نوٹس دی کانونی نوٹس دی جواب کوئی نہیں آیا سرویس ان کے گھر رویو ہوگئے باہر بھی میں نے بجوائے تھے تو مقصد صرف اتنا ہے ان کے آرٹکل انس کا اطلاق چاہ رہا ہوں میں یہاں ہماری ٹیم ساری چاہ رہی ہے منی رحمد کی طرف سے کمپلینٹ دار کی تھی نواز شریف یہ اپی سی ہونے سے قبل کہ ان کی اپی سی میں یا باقی جہو پہ تقریر نہ چلائی بقاعدہ شکایت درج کروائی شکایت پیورا میں اسلامباد اور لہور میں پانس کمپلینٹ کے پاس کرائی بار آور کوشش کی پتہ کرنے کی انہوں نے کہا دیکھ رہے ہیں اور اس دوران نواز شریف کی وزات تھی جو بھی اپنی سیاسی جمعہ سے باتیں کرنی اور آئین اور قانون اجازت دیتا نہیں دیتا اگر یہی باتیں پاکستان کے اندر کہتے اگر کسی بھی کاغنیزی بل افینس بنتا ہے کسی کا بنتا تو کاروائی کریں وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان عدالتوں نے اشتیاری قرار دے رہی اسلام بات آئی گوٹ بلا سات اکتوبر کو دوبارہ یک طرفہ کاروائی مکمل ہو جائے گی اور یہ تکلیف دے بات ہے اس لئے یہ کہا ہے میں پہلے بتا دوں آپ کو میں پاکستان میں آئے تکلیل کریں جو مرضی جلسے جلسے کریں لیکن وہ ریزنم ملسکشن کا پرنسپل سامنے رکھیں باقی اب جب اشتہاری باہت سے نہیں آ سکتا یہ اس میں کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ذاتی کو لڑائی نہیں ہے حسین اکانی کا آپ کوئی رہی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکم نہیں جنگل کا قانون یہاں نہیں چل سکتا تو یہ میں کلیر کر دوں یہ کوئی ذاتی اناد نہیں بلکل اشتہاری پناہ ختم کریں آپ نہ یہاں آکے آکے میڈیا سے کتاب کریں جو مرضی کریں جو عین اور قانون اجازت دیتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا اسی سے جورتی آگئی خبر تو شاہ خانہ کے حوالے سے بتاتے چلیں کل بھی بذکر کیا تھا ان کے شیئرز کے کچھ تفصیلات سامنے آگئی ہیں جو ایپ کی آفیسر رحیل آزم نے جو اتصاب عدالت میں ریپورٹ جمع کرائی ہے اور احساسوں کے لئے الیکشن کمیشن ایبی اور ایسی جی بی کو خط بھی لکھ ہیں اور ایسی جی بی سے پتا چلا کہ آٹھ اکاؤنٹس ہیں ان کے پانچ بینک اکاؤنٹس میں چھ لاک بارہ ہزار موجود ہے غیر ملکی اکاؤنٹس میں پانچ سچ ایورو چھ سو اٹھانوی امریکی ڈالر اور چار سو اٹھانوی برطانی پاؤنگ موجود ہے لہور اور شیخ اپرا مری کے ریسی کمیشنر گلیار ڈیویلمنٹ آتھاریٹی نے بھی ریپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق نواز شریف اور ان کے زیرے کفالات افراد کے نام لاہور شیغبورہ مری اور اپٹاباد میں جاداد ہیں نواز شریف مری میں بنگلہ چھانگلہ گلی اپٹابان پندرہ کلام کے مالک اور اپر مال لاہور میں جاداد کے مالک ہیں تین کنال موزہ سلطان کے میں تین سو بارہ کنال زیلہ شیخبورہ کے موزہ منڈیالی میں لاہور میں اسے ٹھاروں گا یہ وہ کیس ہے جو گرین کو گری ایریہ کو گرین گنورٹ کیا اور وہ زمینہ رکھوڑیوں کے باغو نیاب اس کی انکوئری کر رہی ہے اس کے علاوہ شیخبورہ کے لہور اسلام ویل کے مطابق نواز شریف کے نام پر تین گاڑیاں دو ٹریکٹر جس میں لینڈ کروز اور دو مزر گاڑیاں شامل ہے یہ صرف بیسی سرے راج چلتے جو کل تفصیلہ ساری سامنے نہیں تھی تفصیلہ ساری سامنے آپ کے آگئی ہیں مقصد کچھ نہیں اجازہ دیجئے اسلام علیکم